اسلام علیکم میں ہوں امتیاز حسین آج کے لیکچر کے اندر ہم کمیٹر نیٹورس کی بیسکس کو ڈسکس کریں گے ہمارے پاس آج چار پوائنٹس ہیں جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کمیٹر نیٹورس کے بینیفٹس کو ڈسکس کریں گے یوزز کو چیرنجز کو اور نیٹورک رائٹیریا کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے چلتے ہیں کمیٹر نیٹورک کی فارمل ڈیفینیشن کی ضرف تو کمیٹر نیٹورک جو ہے وہ انٹر کنیکشن آف ٹو اور مور کمیٹرز ہوتا ہے اس کا مدربہ ہے کہ جو ایک نیٹورک جب ہم بناتے ہیں تو اس کے اندر کوئی ایک انٹیٹی یا ایک کمیٹر نہیں ہوتا بلکہ ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ جب کمیٹرز آباس میں ملتے ہیں تو ایک کمیٹر نیٹورک بنتا ہے اور اس کا پرپس کیا ہوتا ہے ان ارڈر تو شیئر انفرمیشن اور ریسورس نیٹورک کیوں بناتے ہیں جب ہم نے آباس میں انفرمیشن کو ریسورسز کو شیئر کرنا ہوتا ہے یا آپس میں کمیٹر سسٹمز کو کمیٹر کروانا ہوتا ہے یا کمیٹرائز ڈیوائسز کو آپس میں کمیٹر کروانا ہوتا ہے تو اس پرپس کیلئے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کمیٹر نیٹورک بنتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں ریئر لائف کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹیلی کممюنکیشن کمپنیز جو ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پہ کام کر رہیں گے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ نیٹورکز موجود ہیں ڈیفرنٹ ٹیلی کممی Present کی نیٹورکز ہیں جیسے پاکستان کے اندر جیز ہے یو فون ہے اے ٹیلی نور ہے اس کو پھر آگے ورڈ ضرور کہتے ہیں جی جیز نیٹورک ہے یو فون نیٹ ورک ہے تیرنور نیٹ ورک ہے زونگ نیٹ ورک ہے تو کسی بھی پارٹیکولر نیٹ ورک کے اندر کوئی ایک کمپیوٹر یا ایک ڈیوائز یا ایک انٹیٹی انوالو نہیں ہوتی بلکہ ملٹی پر انٹیٹیز انوالو ہوتی ہیں اور آپ دیکھیں آپ افس میں کمیونکیٹ کرتے ہیں کسی بھی ایک نیٹ ورک کے اندر رہتے ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی بھی نیٹ ورک کے اندر ہیں تو آپ ویڈی نیٹ ورک اور جو ہے وہ ڈیفرنٹ نیٹ ورک بھی آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کر سکتے ہوتے ہیں تو نیٹ ورک جو ہے وہ کنوینیٹ وی ہے جس کے اندر ہم کسی بھی انفرمیشن کو ایکسیس کر سکتے ہیں تو اینیوان اینی ٹائم اینڈ اینیویر جو ہے وہ ہمارے پاس انفرمیشن ویڈین نو ٹائم جو ہے ہمارے پاس پہنچ جاتی ہے تو بیسیکلی کمیوٹر نیٹ ورک کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز یوز کی جاتی ہیں ہم ان ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے ڈیفرنٹ گلوبل یوزر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کر سکتے ہیں کلابوریشن جو ہیں وہ دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کمیوٹر نیٹ ورک جو ہے وہ ایک ورلڈ وائڈ نیٹ ورک ہے گلوبل نیٹ ورک ہے دنیا کے اندر کسی کونے کے اندر بھی کوئی پرسن جو ہیں وہ کسی دوسرے کونے کے اندر رہنے والے کسی بھی پرسن کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے ویا نیٹورک اگر وہ کسی بھی نیٹورک کے ساتھ اٹیچ ہے تو یہ آپ کے سامنے یہاں پہ ایک چھوٹے سے جو ہے وہ اوور ویو ہے نیٹورک کا تو اس کے اندر جو ہے جیسے ہم نے اس کے فارمل ڈیفینیشن پڑی تھی کہ نیٹورک کے اندر ہمارے پاس جتنے ڈیوائسز ہوتی ہیں جتنے بھی ہمارے پاس کمیونٹرائز نوڈز ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتے ہیں کونیکٹیڈ ہوتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کچھ آپ کو وائر نظر آ رہے ہیں نیٹورک اور کچھ وائرلیس نیٹورک ناظر رہے ہیں ویڈ کا مطلب ہے کچھ ایسی بھی ڈیوائس ہوتی ہیں جو تھرو وائر جو ہیں دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں بٹ آج کل جو دور ہے وہ وائرلیس کا دور ہے موصلی جو ہیں وہ وائرلیس کے تھوڑ جو ہے دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں بٹیک فارمل سا جو ایک جہاں پہ سرکچر موجود ہے انٹرنیٹ کے تھوڑ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ملٹی پل جو ہیں آپ کے ساتھ کلائنٹس یہاں پر کنیکٹڈ ہیں پر انٹرز کنیکٹڈ ہیں جانس شاہ Sinne جبا ہم کہہ سکتے ہیں موڈیمز ہیں جو ہیں وہ راوٹرز موجود ہیں اس کے ساتھ جو ہیں آپ کے پاس دیفرنٹ وائلس دیوائسے جو ہیں یہاں پر کنیکٹڈ ہیں تو یہ سارے دیوائسے جو ہیں کمبیوٹرائزڈ ڈیوائسز ہیں دفرنٹ ڈیوائسز ہیں جو ہے وہ کسی بھی ایک نیٹورک کے اندر معجود ہیں اور انٹرنیٹ کو use کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ communicate کر رہے ہیں تو computer networks کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کے benefits کیا ہوتا ہے آپ جیسے یہاں پہ دیکھیں ایک انٹرنیٹ ہے اس کو modem کے through switches اور router کے through جو ہے اس کے through جو ہے وہ different systems کو آپ اس میں interconnect کر رہا گیا اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک انٹرنیٹ کا connection available ہو تو آپ اس کے through جو ہے multiple devices کو آپ اس میں communicate کروا سکتے ہیں آپ multiple devices کے درمیان resource share کر سکتے ہوتے ہیں resources جو ہیں وہ آپ کے پاس کچھ hardware بھی ہو سکتے ہیں resources جو ہیں وہ آپ کے پاس فائلز بھی ہو سکتے ہیں آپ ان کو آپس میں communicate کروا سکتے ہوتے ہیں تو computer networks بنانے کے ہمیشہ فائدے ہوتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ different files کو resources کو share کر سکتے ہیں اس کے علاوہ worldwide communication جو ہے اس کے through possible ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی network کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی جگہ کے اوپر جو ہے communicate کر سکتے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو network ہے اس کو جو ہے easily extend کیا جا سکتا ہے flexible ہے easily اس کو use کیا جا سکتا ہے simultaneously access ہے آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی ایک network کا connection موجود ہے تو multiple users جو ہے اس کو ایک ہی time کے اندر جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے access کیا ہوا ہوتا ہے storage capacity جو ہے internet کے through آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ cost اور time saving ہے کہ جہاں آپ communication کے لیے پہلے جیسے face to face communication ہوتی تھی physical communication ہوتی تھی آپ کو physically وہاں پہ جانا ہوتا تھا آج کل جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی cost بھی traveling cost بھی آتی تھی time بھی بہت زیادہ waste ہوتا تھا آج کل جو ہے کہ آپ کسی بھی جگہ کے اوپر remotely جو ہے communication کر سکتے ہیں with the help of network computer network through telecommunication ہے یا internet ہے different اور resources ہیں آج کل ہمارے پاس computer networks کے اندر جو ہیں وہ available ہیں جس میں آپ کی cost اور time جو ہیں وہ دونوں کی saving ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو computer network کے uses ہیں آج کل almost ہم دیکھتے ہیں کہ mostly ہماری life کے اندر بہت سارے ایسے areas ہیں جہاں پہ computer networks کا جو ہے وہ use ہوتا ہے mostly جو ہے وہ آج کل personal communication ہے جو ہم کہتے ہیں آج کل ہم remotely communication کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ جیسے ابھی ہم نے discuss کیا ہے کے time اور جو مرے پاس ہے cost ہے اس کی saving اس کے اندر ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمیں communication کر سکتے ہیں through email with the help of computer network or any network اس کے علاوہ audio video conferencing جو ہے with the help of computer network جو ہے وہ possible ہے teleconferencing بھی اس کے اندر آ جاتی ہے اور telephonic communication بھی جو اس کے اندر آ جاتی ہے اس کے علاوہ ہم کسی بھی computer network کو use کرتے ہوئے کوئی جو data ہے backup کے طور پر ہم اس کو بھی یہاں پہ save کر سکتے ہیں جس طرح اس کے benefits ہیں ہم نے بھی benefits کو discuss کیا اور ہم نے اس کے users کو discuss کیا اسی طرح ہمیں computer network کے اندر کچھ challenges کا بھی سامنا ہے جو کہ بہت important ہیں جیسے ہمارے پاس سب سے important چیز ہوتی ہے personal privacy ہوتی ہے security ہوتی ہے personal data کی security ہوتی ہے یا آپ کے پاس کچھ confidential data موجود ہوتا ہے اس کی security ہوتی ہے تو cyber crime جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھیں گے ہیں computer network کے تھو جو ہے networking کو use کرتے ہوئے different جو ہے وہ جو cyber criminal ہیں وہ privacy کو violate کرتے ہیں security کو violate کرتے ہیں جس سے بہت سارے لوگوں کا جو personal data ہے confidential data ہے اس کے leak ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو جو security اور privacy violation ہے یہ آج کل computer network کے اندر سب سے بڑا challenge ہے کہ اس کو کس طرح سے protect کیا جائے اس کے علاوہ computer viruses اور malware جو ہیں وہ بعض دفعہ کسی بھی computer network کے اندر اگر آپ attach ہیں اس کے ساتھ منسلک ہیں تو mostly جو ہے وہ viruses جو ہیں آپ کی system کو attack کرتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کا data leak ہونے کا اور damage ہونے کا جو ہے وہ بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے lack of independence ہے lack of independence سے مراضی ہے کہ آپ dependent ہو جاتے ہیں network کے اوپر اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر جو ہے آپ کوئی کام کوئی task جائے وہ perform نہیں کر پاتے performance degradation اس کے اندر آ جاتی ہے کہ بعض دفعہ آپ کے جو network کی capability ہوتی ہے وہ بہت زیادہ down ہو جاتی ہے کیونکہ آپ totally جو ہے وہ depend کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی network کے اوپر اگر آپ نے کوئی task perform کرنا ہے کوئی online جو ہیں task perform کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی performance degradation کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ loss ہوتا ہے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے number of users جو ہیں وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں اتنی ہی جو ہے وہ computer network کی performance جو ہے وہ degrade ہوتی جاتی ہے اس کے علاوہ computer network کو جو ہے وہ continuous monitoring کی اور maintenance کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ اس کو continuously monitor اور maintain نہیں کریں گے تو network کی جو performance ہے وہ down ہو جاتی ہے جس سے users کی satisfaction جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس سے company یا کوئی دارہ ہے کوئی network ہے اس کو loss ہوتا ہے اس کے علاوہ بعض دفعہ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا different network جو ہیں وہ exist کرتی ہیں same network کے اندر اور different network کے اندر جب communication ہوتی ہے بعض دفعہ configuration کے conflicts آ جاتی ہیں جس کے اندر جو ہیں وہ users جو ہیں وہ بہت زیادہ سفر کرتے ہوتے ہیں تو جب بھی کوئی network جو ہے وہ establish کیا جاتا ہے یا network کو بنایا جاتا ہے تو اس کا ایک specific criteria ہوتا ہے جب تک آپ اس criteria کو میٹ نہیں کریں گے آپ کے پاس network جو ہے وہ successful یا reliable consider نہیں کیا جاتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس network جو ہے بہت اچھا ہو کو کوئی بھی customer ہے جب بھی وہ کسی network کے ساتھ جو ہے کسی بھی network کو join کرتا ہے تو وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ لازمی دیکھتا ہے جن کو میں نے یہاں پہ کچھ کو in list کیا ہے کوئی بھی user ہے وہ ان کو consider کرتا ہے reliability کو اگر وہ network کے ساتھ جو ہے وہ attach ہونا چاہتے تو اس میں transit time ہے transmit time بھی اس کو ہم کہتے ہیں response time reliability ہے recovery time ہے security ہے اور protection from viruses ہے تو ہم ان کو one by one تھوڑا تھوڑا discuss کرتے ہیں تو کتنے time کے اندر جو ہے وہ آپ کا message جو ہے وہ travel ہوتا ہے پہنچتا ہے from one point to another point کتنا time جو ہے total time لیتا ہے تو transmit time اس کا کہلاتا ہے مطلب اگر آپ کسی بھی network کے ساتھ attach ہیں اگر اس کا transmit time جو ہے efficient ہے کہ اس کا time travel کا ایک point سے دوسرے point کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ وہ efficient ہے تو آپ کہتے ہیں آپ کا network جو ہے وہ efficient ہے active network ہے جب آپ data transfer کر دیتے ہیں ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ کے اوپر definitely آپ کو اس کے response کا بھی wait ہوتا ہے جیسے آپ کسی کو message جو ہے وہ send کرتے ہیں تو definitely آپ نے اس کا جو ہے response بھی لینا ہوتا ہے response back بھی اس کا آپ نے لینا ہوتا ہے تو transmit time کے ساتھ کسی بھی network کے اندر response time کا time بھی جو ہے وہ بہت زیادہ important ہوتا ہے response time کون سا time ہوتا ہے کہ جو آپ نے request کی ہوتی ہے یا آپ نے message forward کیا ہوتا ہے تو اس کے response کے regarding request کے regarding جو ہے جو آپ کو جو ہے service provide کی جاتی اس کو response time کہتے ہیں تو response time جو ہے وہ sum of service time and wait time definitely جب آپ کسی کو message جو ہے وہ travel کرواتے ہیں message send کرتے ہیں تو آپ اس کا wait کرتے ہیں تھوڑا سا wait کرنے کے بعد آپ کو اس کا response آتا ہے تو service جو آپ use کر رہے ہیں اس service کا time اور total waiting time جو ہے جو آپ نے wait کیا ہے وہ سارا ملا کے response time بنتا ہے تو اگر اس کا waiting time جو ہے و کام ہے تو آپ کہتے ہیں response time جو وہ کسی بھی network best کہلاتا ہوتا ہے تو transmit time اور response time جو ہیں وہ kis بھی network شیفٹ ہوتا ہے وہ ان دونوں چیزوں کو لازم consider کرتا ہے اس کے علاوہ network reliability جو ہے وہ بہت زیادہ matter کرتی ہوتی ہے کہ اگر network ہے جو آپ کو services provide کر رہے ہے اگر اس میں کسی قسم کا failure بھی آجاتا ہے تو failure کو کتنی دیر کے اندر recover کرتا ہے اور recover کرنے کے بعد آپ کو same service provide even اس دوران بھی جب اس کے اندر failure ہوتا ہے even then بھی آپ کو کتنی بہتر reliability service provide رہے کتنی confidentiality کے ساتھ جو ہے وہ services provide رہے اور اس کا failure recovery time ہے وہ کیسا ہے recovery time کتنے time کے اندر جو ہے اس کا failure کو وہ company وہ network جو ہے اس کو over gum کرے گا اور اس کو recover کرنے کے بعد جو ہے تو recovery time اور reliability جو ہے یہ بھی important point ہے کسی بھی network کے criteria کے اندر اس کے بعد جیسے بھی ہم نے challenges کے اندر بھی پڑا آج کل یہ دو important points ہیں security ہے اور ویرس protection ہے دونوں ہی کسی بھی network کے اندر اگر آپ attach ہیں تو دونوں کا آپ کو ہر وقت خطرہ موجود رہتا ہے ہر وقت آپ کا ان دو points کے ساتھ جو ہے وہ واسطہ پڑتا ہے تو سب سے important چیز ہوتی ہے کسٹمر کی protection ہے کسٹمر کی data کی protection ہے تو protection of data from unauthorized access جو ہے کسی بھی network کے اندر جو security ہے وہ ہمیشہ important ہوتی ہے users کا data users کی privacy بھی کسی بھی network کے اندر جو ہمیشہ important جو ہے تو کس طرح security کو strong کیا جاتا ہے اس کے لئے کوئی identification login ہوتا ہے آپ کے پاس login ID ہوتا ہے جس کے through جو ہے mostly کسی بھی network کے اندر جو ہے وہ user کو protect کیا جاتا ہوتا ہے تو اس کے علاوہ جو protection from viruses ہیں کسی بھی network کے اندر رہتے ہوئے کرتے ہیں تو ڈیمیج کر دیتے ہیں بہت سارا ڈیٹا جو اس کے اندر ہو جاتا ہے تو اس پر پس کے لئے انٹی ویرس جو ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں انٹی ویرس سوفٹویر ہوتے ہیں جو کہ آپ کے device کو آپ کے لیپ ٹاپ کو آپ کے موبائل فون کو جو ہے وہ ان ویرس سے جو ہیں وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ کے ڈیٹا کو جو ہے بہت آج کے آج جانے کے وجہ سے آپ سسٹم بہت زیادہ سلو ہو جاتے ہیں بہت آپ کے سسٹم جو ہیں تو انٹی ویرس سوفٹویر جو ہے آپ کے ان ڈیوائس کو جو ہے وہ ویرس بچایا جا سکے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر کوئی اگر کوئی سکشن ہو تو آپ کوئی سکشن کے اندر کر سکتے ہیں